ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ امید ارکتا ہو کہ آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پیورٹنیزم کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں پیورٹنیزم کے بارے میں اور یہ جو مومن ہے یہ مومن بریٹش لیٹرچر میں بھی ہے اور امریکن لیٹرچر میں بھی ہے تو آج ہم بات کریں گے امریکن لیٹرچر کی ہم بات کریں گے The moment that happened in American literature Named as Puritanism So Puritanism یہ British literature کی طرح ان لوگوں کی طرح یہ بھی Serious people تھے Serious religious people تھے ہمیشہ یہ لوگ سیڈ رہتے تھے ان وہ ہنستے نہیں تھے کیونکہ ایڈمند سپنسر ہے نا ایڈمند سپنسر نہیں ایڈمند مارگن ایڈمند مارگن ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ایڈمند مارگن یہ شخص کہتا ہے ان پیورٹنس کے بارے میں امریکن پیورٹنس کے بارے میں کہ these people know how to love and how to love how to love and how to love تو ان کی اس statement سے ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا time waste نہیں کرتے laughing میں اور love میں یہ چیزیں ان لوگوں میں نہیں ہیں پیورٹنس میں نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کی believes کے بات کرتے ہیں ان پیورٹنس کی امریکن پیورٹنس کی تو ان کی بلیس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ god is always in work in the daily works of humans کہ یہ god جو ہے یہ لوگوں کی لئے ہر وقت کام کرتا ہے لوگوں کی لوگوں کی معاملات کو وہ سنبھالتے ہیں اور یہ ہمیشہ اس چیز کو سرچ کرتے تھے god intervention کو مختلف چیزوں میں یہ لوگ سرچ کرتے تھے اس کے علاوہ ان لوگوں کی ایک ڈاکٹرائن ہے جس کو ڈاکٹرائن سول وہ جنت میں جائے گا ہیون میں جائے گا یا کون سا سول ہل میں جائے گا تو یہ کہتے تھے کہ یہ سال چیزیں determine کی گئی ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور کون سا شخص وہ دوزخ میں یا پھر ہل میں جائے گا تو اسی وجہ سے اس لئے یہ جو لوگ تھے جو پیورٹنس تھے یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے ہمیشہ اپنے آپ کو پرہیزگار دکھانے کی کوشش کرتے تھے پھائیس دکھانے کی کوشش کرتے تھے ہمیشہ اپنے آپ کو ریلیجس دکھانے کی کوشش یہ لوگ یہ پیورٹنس کرتے تھے اب ان کی جو پیورٹنس کا نیم دیا گیا تھا یہ ان کی اینیمیز نے دیا گیا تھا جس کا مطلب ہے پریسیشنس پورا نام لکھ دیتا ہوں پریسیشنس ایسے آیتیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو آہ چارلز فسٹ آئی تینگ چارلز فسٹ میں لگ دیتا ہوں ابھی چارلز فسٹ چارلز فسٹ کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا چارلز فسٹ انہوں نے آہ کیتھالیسزم کو انگلینڈ میں ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اوکے ری اسٹیبلش کرنے کو کوشش کی کیتھالیسزم کیونکہ پیورٹنیزم چل آہ ساری پروٹیسٹنٹنیزم چل رہا تھا اس وقت اوکے پروٹیسٹنٹ پروٹیسٹنٹس ور دیر ساری پروٹیسٹنٹس اوکے تو یہ چیز چل رہا تھا تو چھاس دفعہ نے آرمی اکٹھی کی اور اس آہ کیتھالیسزم کو انہوں نے ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اوکے کیتھالیسزم تو یہ چند آہ پیورٹنس تھی دیر فلی ٹو امریکہ اوکے وہ امریکہ آگئے کیونکہ ان یہاں پہ چارلز دفعہ کیتھالیسزم کوری اسٹیبلش کر رہے تھے اور اس امریکہ کو نیو انگلینڈ بھی کہا جاتا تھا نیو انگلینڈ اوکے نیو انگلینڈ ساری ایڈس نیو انگلینڈ اس امریکہ کہا جاتا تھا تو یہ آگئی یہ پروٹنس یہ امریکہ میں چلے گئے اور وہاں پہ اپنی چیزیں قائم کرنے کی کوشش کی اوکے اور یہ جو پروٹنس تھی یہ یہ یقین رکھتے تھے کہ جو بائبل کی جو ورڈ ہے دیز آر دی لیٹرل ورڈ آفکار اوکے وہ بائبل پر اچھی طرح یقین نکتے تھے کہ بائبل کی جو ورڈ ہے نا بائبل میں جو لکھا ہے وہ گارڈ کی لیٹرل ورڈ ہے اوکے اور اس کے علاوہ ان میں یہ بھی ہے کہ جو آہ کہ مختلف سچویشن آتے ہیں زندگی میں اوکے زندگی میں مختلف سچویشن آتے ہیں اور وہی سچویشن جو ہے نا گارڈ کی طرف سے ایک آہ ایک کلو ہوتی ہے کہ کیا ہوا ہے اوکے وہ یہ جو پروٹی ہے نا یہ جو پروٹنس تھی یہ اس چیز کو ویو کرتے تھے کہ پروٹی اس دے آہ آہ اس دے سیمبل آف سن کہ آپ اگر آپ میں پروٹی ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ گناہگار ہے اوکے تو یہ مختلف سچویشن کو یہ آہ مختلف چیزوں سے کمپیر کر دیتے اور مختلف آہ 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 سائنس ہے گارڈ کی طرف سے مختلف سچویشن یہ یہ یقین نکھتے تھے اوکے تو آہ 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 اس کے علاوہ وہ مختلف قسم کی جو پلیجر والی چیزی تھی اوکے کہ وہی چیزیں جو آپ کو پلیجر دیں اس چیزوں کو وہ آہ اس کو وہ آہ ختم کرنی کوشش کر دیتا ہے اور وہ کہتے ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اوکے اس کو حرام کہتے تھے کہ this is not uh what our religion is talking about اوکے so these were these things are all about puritanism اوکے آج ہم نے puritanism کی بارے میں توڑی سی بات کی تو بہت جلد ہم بات کریں گی کسی اور آہ کسی اور مومنٹ کے بارے میں in american literature میں اس کے بعد جو مومنٹ ہے وہ ہے rationalism rationalism کے بارے میں بہت جلد ہم بات کریں گے اوکے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much موسیقی